حمزہ شہباز کی نیب آفیس پیشی کی اندرونی کہانی سامنے آکے ہی ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم سے دئیس سوالات ان کو کیے گئے سرکاری فنڈ سے نالے کی تعمیر کیسے کی گئی نیب ٹیم کا سوال رمضان چگر ملز کے تمام معاملات سلمان شہباز دیکھتے تھے حمزہ شہباز کا جواب اس حوالے سے مسیح تفصیلہ جانیں گی ہمارے نمائندار راہیل سید سے جی راہیل بتائے گا آج کیا کارروائی رہی نیب کی حمزہ شہباز کی نیب آفیس پیشی کی اندرونی کہانی سامنے آکے ہی ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز سے کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے تئیس سوالات کیے سرکاری فنڈ سے نالے کی تعمیر کیسے کی گئی نیب ٹیم کا سوال رمضان چگر ملز کے تمام معاملات سلمان شہباز دیکھتے تھے حمزہ شہباز کی جانب سے جواب دیا گیا مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے راہیل سید سے جی راہیل آگاہ کیجئے گا تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو اور سوالات کے جواب دیئے رمضان شگر ملز کے حوالے سے بلائے گیا تھا کیونکہ چنوز کے رمضان شگر ملز شریف فیملی کے اس میں جو نالہ تعمیر کیا گیا تھا اس کے لیے مبینہ طور پر سرکاری فنڈ سے بیس سے بائس کروڑ پر خرچ کیا گیا تھے اور اسی حوالے سے نیب اس کی تحقیقات کر رہے ہیں نیب کے جانب سے ابتدائی ریفرنس یہ تحقیقات میں دائر کر دیا گیا اور آج حمزہ شباز کو جب دلب کیا گیا تو حمزہ شباز کا پہلا سوال یہی تھا کہ جب اس پہ ابتدائی ریفرنس ظاہر ہو چکا ہے تو پھر مجھے بلانے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آیا کہ نیب نے مجھے کیوں بلائے اس کے علاوہ ان سے انہوں نے یہ بھی کہا ان سے جب نیب نے یہ بھی پوچھا کہ سرکاری فنڈ استعمال ہو اور اس کے بارے میں وزیراعلا پنجاب نے جو خصوص ادایات جاری کی تھی تو حمزہ شباز کا کہنا یہ تھا کہ فنڈز کیونکہ مطلقہ میک میں جاری کرتے ہیں اس سوالے سے میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے جبکہ فیکٹری کے تمام معاملات جو ہے وہ سلمان شباز ڈیل کرتے ہیں ان سے جب یہ بھی پوچھا گیا کہ جاری سروے کنڈیٹ کرائے گیا تھا علاقے میں اور مبیرانہ طور پر کہا جاتا کہ جو سروے بنانے والی کمپنی تھی وہ ان کی کمپنی تھی اور اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا تھا کیونکہ رمضان شگرمیل کمپنی کے جانب سے سروے کرائے گیا تھا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بارے میں میرے علم میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تقریباً اس حوالے سے سوال و جواب کیے گئے جو شواہی تھے جو ایف آئی آت درج ہوتے جو لوگوں نے بیان دیئے تھے وہاں پر جنہوں نے سروے میں سلیے تو تمام چیزیں جو حمدہ شباز کو دکھائی گئے تاہم انہوں نے ذراعی کا کہنا ہے یہ کہ لائن میرے کا اظہار کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ متعلقہ میکمو نے جو جو ہے وہ نالے کی تعمیر کی تھی تو اس نے متعلقہ میکمو سے زیادہ بتا سوالات اس حوالے سے کیا جا سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ گیٹا ہے وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اور ان کا ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ اس پہ تدائی ریفرنس ظاہر ہو چکا ہے تو اس حوالے سے مزید تحقیقات کا جواز کوئی نظر نہیں آتا اور اس سے پہلے بھی جب جو ان کے سٹاوف آتا تاراں ان سے بھی جب بار کی تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ نیب نے اس حوالے سے ریفرنس ظاہر کر دیا اور اب ہمیں بلانے کا مقصد سمجھ نہیں آرہا کہ نیب نے اس کیس میں ہمیں کیوں طلب کیا ہے تاہم سوا گھنٹے تک نیب کے دفتر میں موجود رہے ہیں نیب کے تحقیقاتی ٹیم کا انہوں نے سوال کے جوابات دیئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہو گئے جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے جو کارکون یہاں پر موجود تو انہوں نے نعرے بازی بھی کی ہے حمدہ شہباز کے نعرے بازی بھی لگائے گی اور حمدہ شہباز کی سکول لے کے لئے پولیس کی باری نفری بھی یہاں پر تائنا آتی اور اس کے بعد اب ذائقہ کہنا یہ کہ کل کیونکہ حمدہ شہباز کو دوبارہ منی لانڈنگ کیس میں طلب کیا گیا ہے کل دو بجوں کی تلبی ہے کل بھی وہ پیش ہوں گے ان کا کہنا یہ تھا کہ کل بھی وہ منی لانڈنگ کیس کے سرسل میں نیب کے تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے تاہم آج جو نعرے کے حوالے سے تحقیقاتی ہوں اس کے حوالے سے جو سوالات تھا حمدہ شہباز کی نیب آفیس پیشی کی اندرونی کہانی کے حوالے سے راہیل سید آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا